گرمیوں میں گاہ بہنس کا دودھ بڑھانے کا کھجانا ایدی آپ اپنی جو گاہ بہنس ہیں ان میں گرمیوں میں آپ آسانی سے پانچ سے چھل لٹر دودھ آسانی سے بڑھا سکتے ہیں کھانے کا مطلب ہے کہ جو پسو دودھ کی ماترہ کم دے رہے ہیں گرمیوں میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پا رہی ہے یا تاجہ بھی آئی ہوئی گاہ بہنس ہے آپ گرمیوں میں ایدی جن کی ڈیلیوری بچہ دیا ہے ایدی آپ کی جو گاہ بہنس ہیں ان میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پا رہی ہے تو بھی آپ ان کا اپیوگ آپ اپنے پسو میں کروا سکتے ہیں بیٹری جلٹ آپ کے پسو میں دیکھنے کو ملے گا سوٹے ویڈیو بنائے گی ہے جس ویدی سے بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ اپنی جو گاہ بہنس ہیں ان کو دینا ہے اس طریقے سے اور آپ اپنے پسو میں دودھ آسانی سے گرمیوں میں بڑھا سکتے ہیں چینڈر پر نئے ہیں تو پہلے چینڈر کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آپ کو پتہ ہے کہ چینڈر پر صحیح سٹی کو سائنٹیپک میتھر سے آپ کو جان کری دی جاتی ہے دیکھو ایدی آپ کی جو گاہ بہنس ہیں ایدی گرمیوں میں دودھ نہیں بڑھ پا رہا ہے آپ دیکھو دودھ نہیں بڑھ پانے کا کئی کارن ہو سکتا ہے بہت ہی کارن ہو سکتے ہیں ویسے بھی کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں دودھ نہیں بڑھتا ہے پچو میں دودھ کی ماترہ گرمیوں میں داؤن ہوئی جاتی ہے بہت کارن ہوتے ہیں پچو میں کئی بڑھ جیدہ گرمی پڑ رہے ہے لو جیادہ چل رہے ہے اس کی وجہ سے کئی بڑھ پچو کیا ہو جاتا ہے کہ científic میں آجاتا ہے تناب میں چلا جاتا ہے تو آپر آپ کے پچو میں تناب میں تو جاتا ہی جاتا ہے زیادہ گرمی ہوتی ہے اس جنتی میں ساتھ میں کئی بڑھ پچو میں انہ پر ہوتے پچو میں پرہ کھاتا ہی نہیں ہے नहीं novel प्रूपर खातां यह नोर्मल नहीं रहता तो उस ही पार्मियों में जिस तरह की ढेखने को मिलती हैं यानि का निवारं आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तुरीके से याप अफने प les第二 की मात्रा बढआ سکتے ہیں انیتا آپ اپنے پسوں میں گرمیوں میں دودھ نہیں بڑھا پائیں گے اب آپ کو کیا کرنا دیں گرمیوں میں سب سے مہن ہے پانی کا رول آپ اپنے پسوں کو پانی کے ساتھ کیا دیں تب ہی آپ اپنے پسوں میں دودھ کی ماترہ لے سکتے ہیں اب گرمیوں میں جتنا آپ ایدیا پانی پلائیں گے ڈیا ایڈریسن کا شکار نہیں ہوگا الیکٹرولائٹس آپ کے پسوں کو ملتے رہیں گے تو آپ کے پسوں میں کیا ہے کہ دودھ کی ماترہ کم نہیں ہوگی پروپر کھائے گا پیے گا ڈائیجیسن بھی سہی رہے گا ٹیمپریزن نورمل رہے گا تو آپ اپنے پشوں کو پانی کے ساتھ کیا دینا ہے ایک تو تھوڑی ماترہ میں آپ کو نمک ملانا ہے یعنی پانی پشوں کو پلا رہے ہیں اس میں آپ کو بیس گرام نمک ایڈ کرنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ اپنے پشوں کی کیا کرنا ہے کہ جس طرح سے یہ دی گھڑ کا پانی جس پرکار سے آپ کو تھوڑی مجھے گھڑ کرنا ہے کہ آپ کو ایک لٹر دو لٹر پانی آپ کو بھگونا ہے جیسے 100 گرام گھڑ کی ڈلی لی رات کو آپ کو کسی میٹی کے برتن میں آپ کو پانی رکھا اس میں گھڑ کی ڈلی 100 گرام ڈال دی ویس صبح آپ اپنے پشوں کو پلا دیں کس میں ساتھ پانی کے ساتھ ملا کر کے بھی دے سکتے ہیں اور اس پانی میں آپ کو آملا پچاس گرام آملا کا چورن یعنی آپ کو آملا سکا آملا چاہیے اس کا چورن اچھی طرح سے بارک کیا ہوا چورن آپ کو اس پانی میں مکس کرنا ہے بیس گرام نمک مکس کرنا ہے پچاس گرام آپ کو آملا کا چورن مکس کرنا ہے اور ساتھ میں جو میں نے بتایا گی سو گرام گھڑ کا جو پانی صبح کا بھگویا ہوا سام کو سام کو بھگویا ہوا صبح وہ بھی مٹی کے برتن میں آپ کو بھگو کر کے رکھنا ہے تھنڈا ہو جائے کوئی گھڑ ہے آپ کے پشوں میں گرمی نہیں کرے گا بہت اچھا ریجل پشوں میں دیکھنے کو ملے گا یہ تینوں چیزیں آپ پانی کے ساتھ اپنے پشوں کو مکس کر کے آپ اپنے پشوں کو میں خیراؤں کو کھلا دیں لگاتا پانی کے ساتھ پلاتے نہیں آپ کے پشوں میں دودھ کی ماترہ بڑھے گی ساتھ ساتھ میں پشوں میں کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہوگی پشوں بیمار بھی نہیں ہوگا ڈی آئیڈریشن کا شکار بھی نہیں ہوگا اور پہلے کی طرح ہی دیا آپ کا پشوں دودھ دے رہا ہے اتنا دودھ دے گا جو پشوں دودھ کی ماترہ کم تھی وہ بھی دودھ کی ماترہ بڑھ جائے گی تو یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اچھی ماترہ میں آپ اپنے پسوں میں دودھ کی ماترہ لے سکتے ہیں یا کئی بری دیا آپ کے پسوں میں دی جس پرکار سے گیس ایسی ڈیٹی اس طرح کی دکھتے ہیں آپ کے پسوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو بیس بیس میں آپ اپنے پسوں کو پچاس ایمیل صبح پچاس ایمیل سیام سرسو کا تیل بھی آپ دو سے تین دن بیس بیس میں زیادہ نہیں دینا چاہیے گرمیوں میں دو سے تین دن آپ اپنے پسوں کو پچاس ایمیل صبح دے دیا پچاس ایمیل سیام کو سرسو کا تیل دے دیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پسوں کا ڈیجیشن بھی صحیح رہتا ہے اس سے دودھ کی ماترہ بھی بڑھتی ہے پھیٹ کی ماترہ بھی بڑھتی ہے اور ویسے کم ماترہ میں دیا جاتا ہے میڈیشن کے روح میں بھی کام کرتا ہے اور آپ کے گھائے بیسے ان میں بیٹری جلٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ ان کا بھی اپیوگ آپ اپنے پسوں میں پیچ بھی اس میں کر سکتے ہیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور ویسے بھی یہ دیا آپ اپنے پسوں میں گرمیوں میں دیا اور بھی اچھی ماترہ میں دیا آپ کو لینا ہے تو آپ ایک لیکوڈ لے سکتے ہیں جو اندرجی بوسٹ ہو جو بلڈ میں گلکوز کا لیول کو ہائی کرے بڑھائے آپ کے پسوں میں تو اس میں ایک ایڈ اور کر سکتے ہیں اس استطحیح میں آپ جس پرکار سے اندرجی بوسٹ کے طور پر آپ جس پرکار سے گلکا بوسٹ آتی ہے اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں ادھر اندرجی بوسٹ آتی ہیں جو میں نے کئی ویڈیویں بتائیے ادھان کے طور پر میں نے بتائیے گلکا بوسٹ آپ اپنے پسوں میں اپیوگ کر سکتے ہیں دو سو ایمیل پر اڈے یعنی دو سو ایمیل پر اڈے لگاتار آپ پانچ دن کینٹینوٹی آپ اپنے پسوں کو یہ دے دینا چاہیے اور دس دن بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی بھی نقصان آپ کے پسوں میں نہیں کرتا ہے خیرنے کا مطلب ہے کہ ایک لٹر سے دو لٹر آپ اپنے پسوں کو بیچ بیچ میں جس پرکار سے مئی کا منہ چل رہا ہے تو آپ نے ایک سے دو لٹر پلا دی پانچ سے دس دن کینٹینوٹی پھر جون میں آپ کو پانچ سے دس دن اور لگاتار پلا دی یہ اور جو پانی والا جو نشکہ میں نے بتایا کہ آولا نمک اور جو گھڑ ہے وہ آپ اپنے پسوں کو کنٹینوٹی گرمیوں میں دے سکتے ہیں کوئی بھی نقصان آپ کے پسوں میں نہیں کرتا ہے اس سے آپ کے پسوں میں آئرین کی بھی پرتیتی ہے گھڑ کے اندر کاربوائیڈیڈ آئرین آدھر کیلسیم فاسپورس ویٹامین جو گرمیوں میں دیا آپ کے پسوں ضرورت ہوتی ہے سبھی کی سبھی آپ کے پسوں میں پانی کے ساتھ مل جاتے ہیں میرا آولا پتا ہے یہ ویٹامین سی کا سروت ہوتا ہے اور آپ کے پسوں بھوک پیاس وزن بڑھانے ایمیونٹی بڑھانے سبھی بھی آپ کا بڑا رول ہوتا ہے نمک بھی آپ کے پسوں کی ڈائیجیشن کے لیے پروپر رہتا ہے پاتشن بھی سوچار روپ سے رکھتا ہے کوئی بھی نقصان آپ کے پسوں میں نہیں کرتا ہے چاہے آپ کا سپرگرنٹ جو ایک دوا اور آپ کو یہ بتا ہے آپ آسانی سے آپ اپنے پسوں میں گرمیوں میں دودھ کی ماترہ لے سکتے ہیں بینا کسی سائیڈ پھیکٹ کے تو اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے تو یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے پسوں پالاک ان کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ انہیں پروپر رہنے اسی طرح سے ویڈیو آپ دیکھتے رہیں اسی طرح سے آپ میرے کو پیار دیتے رہیں